بجلی کے بہران کے خلاف آل پاکستان انجمن تاجران کے مرکزی صدر خالد پرویز اور قومی تاجر اتحاد نے 31 مارچ کو احتجاجی ریلی اور شٹر ڈاؤن کی کال دے رکھی ہے لیکن آل پاکستان انجمن تاجران بھٹی گروپ کے صدر محمد اشرف بھٹی اور منان گروپ کے صدر میاں عبدالمنان نے ہرتال نہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ احتجاجی ریلی میں شریک ہوں گے لیکن شٹر ڈاؤن نہیں کریں گے اشرف بھٹی کے مطابق ایک دن کی ہرتال سے لاہور کے تاجروں کو چار ارب سے زائد کا نقصان ہوتا ہے جن دیگر تاجر رہنماؤں نے ہرتال سے لا تعلقی کا اعلان کیا ہے ان میں عبد مارکٹ غازی روڈ، پیکو روڈ، مال روڈ، شادرہ، اندرون شہر، لوہا مارکٹ مصری شاہ، لیبرٹی، گلبرگ ٹریڈرز بورڈ، فیروسپر روڈ، ہال روڈ، رحمان گلیاں، سوہا بزار کے تاجر شامل ہیں قومی تاجر اتحاد ازر گلچن گروپ کے صدر بابر بٹ نے بھی مارکٹیں کھلی رکھنے کا اعلان کیا ہے انجاب کے بیشتر شہروں کی تنظیم میں مسلم لیگ نون کے ساتھ ریلی میں شامل ہوں گی ہم تو روزانہ ویسے بھی ہرتال پر ہے نہ بجلی ہے نہ پانی ہے نہ کاروبار ہے تو ہرتال کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے تہم انجمن تاجران خالد پرویز گروپ اور قومی تاجر اتحاد ارفان اقبال شیخ گروپ نے آزم کلوتھ مارکٹ، بیڈن روڈ، گلچن راوی، برکت مارکٹ، اکبری منڈی، کریم بلوگ، بدامی باغ، بلال گنج، انار کلی، جیل روڈ، چاہ میرہ، ڈی ایچ اے، مدینہ مارکٹ، فیروسپر روڈ، صدر، الفیصل ٹاؤن، کینٹ سمیت دیگر مارکٹوں اور بازاروں کو 31 مارچ کو مکمل طور پر بند رکھنے کا اعلان کیا ہے کیمرامین محمد افتخار کے ساتھ حسن علی سٹی 42